بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی امریکی مٹم انتخابات میں صدر اوباما کی ڈیموکرائٹک پارٹی کی سینٹ میں بھی اکثریت ختم رپبلکن پارٹی کہتی ہے حکومت عوام کا اعتبار کھو چکی ہے پاکستان میں پولیس نے چالیس سے زیادہ افراد کو ایک مسیحی جوڑے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے لاہور میں مسیحی کمیونٹی کا مطالبہ کی مجرموں کو کیفرکے دار تک پہنچایا جائے اور پچھلے تقریباً ساٹھ برس سے بولی ووڈ میں خواتین میک اپ آٹسٹ پر لگی پابندی ختم کیا ان کے لئے فلم انڈسٹری میں کام کے لئے دروازے کھلیں گے مدٹم انتخابات میں شکست کے بعد امریکی صدر باراک اوبامہ نے کانگریس میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت دی ہے گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں اس پہ اختلاف کی جماعت رپبلکن پارٹی نے سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ ایوان نمائندگان میں اسے پہلے ہی اکثریت حاصل تھی ان انتخابات میں ڈیموکراتز کو سات نشستوں کا خسارہ اور رپبلکنز کو سات نشستوں کا فائدہ ہوا ان انتخابات میں سینٹ کی چھتیس سیٹوں پر مقابلہ تھا رپبلکن پارٹی نے آرکنسو کولوراڈو آئیووہ اور ویسٹ ورجنیا سمیت سات ریاستوں میں کامیابی حاصل کی ہے صدر باراک اوبامہ کی مقبولیت گرتے گرتے اب انتہائی کم ستے یعنی چالیس فیصد پر رہ گئی ہے دوسری جانب سینٹر مچ مکونل ایک بڑے رہنما کے طور پر اپھرے ہیں اور اب رپبلکن پارٹی کے اکثریتی رہنما ہیں امریکی سینٹ کا کنٹرول اس مقابلے میں سب سے زیادہ دعو پر لگا ہوا تھا جیسے جیسے نتائج آتے گئے یہ بات واضح ہوتی گئی کہ صورتحال صدر اوبامہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اچھی نہیں ہے اس ریاست نے پچاس برس کے بعد کسی رپبلکن سینٹر کو منتخب کیا ہے مچ مکونل نے کنٹکی میں ایک زبردست مقابلے کے بعد اپنی سیٹ کو برقرار رکھا اہوان کے نئے سربراہ کی حصیت سے وہ صدر اوبامہ کو ایک کانٹے کی طرح چپتے رہیں گے آج رات کنٹکی نے بتا دیا ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے آج رات لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ واشنگٹن میں اصل تبدیلی لا سکتے ہیں لیکن چار ارب ڈالر کی لاغت والے یہ مٹرم انتخابات امریکی تاریخ کے سب سے مہنگے انتخابات ہیں انہیں صدر اوبامہ کے خلاف عوام کے فیصلے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے ان کی ریٹنگز بہت کم ہو چکی ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کے کئی رہنماؤں نے ان سے لا تعلقی ظاہر کی بارہ برس پہلے ارکنسا کے لوگوں نے مجھے میری زندگی کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا انہوں نے مجھے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے سینٹ میں بھیجا یہ مشکلات اور مشکل فیصلوں کا دور ثابت ہوا اس دوران دو جنگیں ہوئی معاشی بہران آیا اور قومی قرضے میں بے پناہ اضافہ ہوا لیکن یہ حکمت عملی بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے کام نہ آ سکی ان انتخابات کے نتائج یہ بھی تیہ کریں گے کہ اگلے دو برسوں میں کون سے حکومتی منصوبوں پر کام ہو سکے گا صدر اوبامہ پہلے ہی اپنی تجویز کردہ اصلاحات کے لیے کانگریس کی حمایت حاصل نہیں کر پا رہے تھے اور اب یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اگلے دو برس ان کے لیے مزید مشکل ثابت ہوں گے حسین اسکری بی بی سی نیوز اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے میرے ساتھ براہ راست موجود ہے نامنگار برجیش اپاد ہائے برجیش پہلے تو یہی بتائیے کہ رپبلکنز کی اس فتح کے پیچھے کون سے بڑے فیکٹرز تھے عالیہ موٹے طور سے تین وجوہات ہیں ایک معیشت کی دھیمی رفتار اس کے علاوہ آئیسس ایبولا عراق جیسے مسائل پر جس طرح سے اوبامہ اندزامیہ نے جس طرح سے اس پر قدم اٹھائے وہ اس سے ووٹر ناراض نظر آئے اور ایک جو سروے ہوا اس سے پتا چلا کہ دو تہائی ووٹرز ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ ملک صحیح راستے پر نہیں ہے اور اس کا خامیازہ ایک طرح سے ڈیموکرائٹک پارٹی کو اٹھانا پڑا دوسری وجہ اوبامہ خود ان کی گرتی ہوئی ریٹنگ کا ریپبلیکنز نے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے جہاں بھی ڈیموکرائٹ امیدوار تھے کانٹے کی ٹکر میں وہاں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان کی پالیسی اور اوبامہ کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کا خامیازہ ڈیموکرائٹ امیدوار کو اٹھانا پڑا حالت یہ تھی کہ اوبامہ ٹیم میں تھے لیکن کئی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے بارہوں میں کھلاڑی کی طرح انہیں باہر بینچ پر بٹھا دیا گیا ہو ایسی ریاستیں آئیوہ ویسکونسن کولوراڈو جہاں اوبامہ پچھلے دو صدارتی انتخابات میں اچھی طرح سے جیتے تھے وہاں کے سینیٹر سٹریٹ ہار گئے ہیں اور تیسری جو بڑی وجہ رہی ہے وہ یہ کہ ان میں سے کئی مقابلے ان علاقوں میں تھے جنہیں ریپبلکنز کا گڑھ کہا جاتا ہے دوہزار آٹھ میں جب جارج جبلو بوش کی مقبولیت بلکل نیچے تھی اس سمئے دیموکرائٹس ان علاقوں میں سیندھ لگا پائے تھے اور وہاں اس ماحول میں اپنی سیٹ بچانے میں وہ ناکامیاب رہے اچھا برجیش اب جب ایوان نمائندگان کے ساتھ سینٹ میں بھی ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے تو اگلے دو سال صدر اوبامہ کے لیے کتنی مشکلات لے کر آ سکتے ہیں کافی مشکل ہونے جا رہی ہے پہلے سے ہی جب ایوان نمائندگان میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی تو ان کی جو بھی پالیسیز ایجنڈا جو جو بھی وہ لانے کی کوشش کرتے تھے اس میں اس میں ریپبلکنز روک لگا دیتے تھے اور پھر کافی وقت گزر جاتا تھا سینٹ میں جب سے بھی ان کی جب میں جب ان کی اکثریت ہو گئی ہے تو خاص کر جو اوبامہ کیئر ہے صحت سے متعلق قانون جس کے ریپبلکنز ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں اور اوبامہ کا ایک طرح سے یہ لیگیسی ہے کہ ان کی ایک لیگیسی ہے کہ صحت سے متعلق اس قانون کو لانے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ اب کئی ریپبلکنز علاقوں میں بھی ان کے جو ووٹر سے ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی لانے کی کوشش کریں یہ الگ بات ہے کہ اوبامہ اس پر ویٹو کر سکتے ہیں خارجہ پالیسی خاص کر ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کانگریس اس کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سارے ڈیموکریٹ سینیٹر بھی اس کے خلاف تھے اور اگر ریپبلکنز کو ان کی مدد مل جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسے روکنے کی کوشش کریں الگ بات ہے پھر سے وہاں ویٹو لگ سکتا ہے تیسری بڑی چیز جو ہے وہ امیگریشن کا قانون جسے اوبامہ نے ایک طرح سے ان نتائج کے آنے سے پہلے تک کے لیے روک رکھا تھا جس سے ڈیموکریٹس کو نقصان نہیں ہو لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا تو وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اوبامہ اسے کتنا لاغو کر پاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ لگے گا کہ آگے مشکل یہ ہو سکتی ہے کہ چکر جو جام والی جو اسٹیتی ہے ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ بڑھے واشنگٹن سیب رجی شپادہ ہائے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیے اب ایک نظر دیگر ہم موضوعات پر ڈالتے ہیں وزیراعظم نواز شریف نے منگل کے روز کورٹ رادھا کشن میں توہین مذہب کے الزام میں ایک مشتہل حجوم کے ہاتھوں ایک مسیحی جوڑے کی ہلاکت کو ناقابل قبول قرار دیا ہے لاہور میں آج مسیحی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس جوڑے کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کے مطابق اس جوڑے کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں زندہ جلا دیا گیا تاہم اس کی پولیس ذرہ سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے لاہور سے شمالہ جعفری لاہور میں آج کئی مسیحی تنظیمیں اور سیول سوسائٹی کی جانب سے یہ مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کورٹ رادھا کشن میں ایک مسیحی جوڑے کی ہلاکت کے خلاف جسے مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں قتل کیا گیا ہے ان مظاہرین کے مطابق اس جوڑے کو پہلے تشدد کا نشانہ بنائے گیا ان پر توہین مذہب کا الزام جو ہے وہ بھٹا مالک کی طرف سے آئیت کیا گیا جس بھٹے پر وہ کام کرتے تھے اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ مقامی مسجدوں میں اعلان کرائے گئے جس پر ایک حجوم اکٹھا ہوا اور پھر اس حجوم نے پہلے اس مسیحی جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنائے اور پھر مبینہ طور پر ان کو بھٹے میں پھینک کر زندہ جلا دیا آج یہ تنظیمیں یہاں پر اکٹیم ہوئی ہیں اور ان میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کے غلط استعمال کو روکا جائے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون مسلسل اقلیتوں کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں انصاف دے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی لیکن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا اور آج تک جو ہے وہ کوئی کیفرے کردار تک جو ہے کوئی شخص نہیں پہنچ سکا ایسے واقعات نہیں شمائلہ جافری بی بی سی نیوز لاہور روس نواز الہدگی پسندوں نے یکرین کی صدر پیٹرو پوروشنکو پر الزام آیت کیا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کر دیا ہے الہد کی پسندوں نے یہ الزام یکرینی صدر کے اس بیان کے بعد لگایا ہے جس میں صدر پوروشنکو نے مشرقی یکرین کے دو صوبوں کو خود مختاری دینے کا فیصلہ واپس لینے کی بات کی تھی فلسطینی شدد پسند تنظیم حماس نے یروشلم میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں ایک کار ڈرائیور نے راہ گیروں پر گاری چڑھا دی تھی اس حملے میں ایک شخص ہلاک اور نوز زخمی ہو گئے تھے اسرائیلی پولیس نے گولیاں مار کر حملہ آور کو ہلاک کر دیا ہے برطانوی فوٹبال کلپ مانچسٹر سٹی کے سٹار پلئیر یایا تیورین نے ان کے ساتھ ٹوٹر پر نسلی بنیادوں پر بدسلوکی ہونے کے واقعے کو شرمناک قرار دیا ہے تیورین نے اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ کل رات کو ایکٹیویٹ کیا تھا جس کے چند گھنٹوں بعد ہی انہیں نشانہ بنایا گیا اور اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ چن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ان میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راونڈر محمد حفیظ کی خبر سرف فہرست ہے جبکہ انڈین اداکارہ جائے بچھن کے بولی وڈ فلم ہاپی نیوئیر کے بارے میں بیان کی خبر بھی آپ شوق سے پڑھ رہے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھے گا پاکستان میں سیلاب کے چند ماہ بعد ملتان سے مزفر کر جانے والی شاہ راہ پر متاثرین پیت سڑک خیمزن کیوں ہیں اور تقریباً ساٹھ سال کی پابندی کے بعد اب بولی وڈ میں خواتین میکپ آٹسٹس کو بھی آخر کار کام کرنے کا حق حاصل بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں آنے والے سیلاب کو اب تقریباً دو ماہ ہو چکے ہیں مگر متاثرین کی ایک بڑی تعداد اب بھی دربدر ہے اور ملتان سے مزفر کر جانے والی شاہ راہ پر متاثرین پیت سڑک خیمزن ہے ان کی مدد کرنے والا وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا ایسے میں ان لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے مزفرگر سے ایمن خواجہ کی رپورٹ مزفرگر سے ملتان جانے والے شاہرہ کو سیلاب متاثرین کی بے گھری نے ایک خیمہ بستی میں تدبیل کر دیا ہے اس خیمہ بستی میں قیام پذیر لوگ ڈیر ماہ قبل اپنے کچھے مکانوں میں عباد تھے سیلاب نے ان سے ان کی چھت ہی نہیں چھینی بلکہ ان کی تیار فصلیں بھی تباہ کر دی ہیں اگر نیچے جاتے ہیں تو نیچے پانی کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے نا تقریباً دو دو فٹ پانی ہے تو اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں مچھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے اگر روڈ پہ روڈ پہ بیٹھنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے کسی قسم کا وہ رات کو ہمیں سکون سے نید آتی ہے اور نہ ہی ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں صحیح طریقے سے متاثرین سیلاب کو جہاں خورا کے قلت کا سامنا ہے وہیں انہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں جس کی وجہ سے انہیں دور دراز سے پانی بھر بھر کر لانا پڑتا ہے رات کو شور ہوتا ہے نید بھی نہیں آتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے بچے بہت تنگ کرتے ہیں ایک تو مچھل بھی یہاں بہت زیادہ ہے گسل خانہ بھی نہیں ہے اور دن کو نہیں رات کا انتظار کریں جب رات ہو تو بھی واش روم جائیں واش روم نیچے بس جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی واش روم تو ہے ہی نہیں مجھے یہاں کھڑے ہوئے صرف ایک گھنٹہ ہوا ہے لیکن یہ لوگ یہاں پر ایک ماہ سے زائے درسے سے رہ رہے ہیں تیز دھوپ گاڑیوں کا شور دھوہاں بچے جانور یہاں پر تھوڑی دیر بھی رتنا محال ہے سوچئے یہاں پر رہنا کتنا مشکل ہوگا مزفرگر کی ڈی سی او کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر واپس لوٹنے کو تیار نہیں ہیں لیکن جو سلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں ان کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ان کا کہنا ہے کہ اجڑی ہوئی فصلیں گرے پڑے گھر جلد اور پیٹ کی بیماریاں اور بڑھتے ہوئے کرزوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں ہمیں دے دیں کچھ جب چل امداد دے دیں ہمیں ہم مزدور انسان ہیں مزدوری کریں گے تو ہم اپنا پیٹ پا رہیں گے جب مزدوری نہیں رہی کھیت نہیں رہی کچھ نہیں رہی کہاں سے پیٹ پا رہیں گے مارے تو بچے ویسے رہ جائیں گے سرکار کیا کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اپنے بارے میں سوچ رہی ہے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہر سلاب کی یہی کہانی ہے حکومت کے پاس سلاب آنے سے پہلے لوگوں کو بچانے کا نہ کوئی منصوبہ نظر آتا ہے اور نہ سلاب گزرنے کے بعد انہیں بسانے کی کوئی حکمت عملی دکھائی دیتی ہے ایمن خواجہ بی بی سی نیوز مزفرگر اور اب ذکر پولی ووڈ کا آپ کو شاید یقین نہ ہوں کہ پولی ووڈ میں گزشتہ 69 برسوں سے خواتین کو میک اپ آرٹس کے طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں تھی اس شعبے میں مردوں کی جارہ داری تھی اور مرد میک اپ آرٹس کی یونین سور زبردستی سے اپنے اس فرمان پر عمل کرواتی تھی لیکن اب ملک کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ امتیازی سلوک جاری نہیں رہ سکتا دلی سے سحیل حلیم بولی ووڈ کے ان کامیاب اور بے پناہ حسین چہروں کے پیچھے اب تک صرف مردوں کا ہاتھ ہوا کرتا تھا مرد میک اپ آرٹسٹ ہی اپنے ہنر سے ان خوبصورت اداکاروں کو ان کے کرداروں میں ڈھالتے آئے ہیں لیکن اب صورتحال بدلنے کو ہے سپریم کورٹ کا فرمان ہے کہ خواتین کو بولی ووڈ کے میک اپ روم سے باہر نہیں رکھا جا سکتا موویز میں لڑکیاں لوگ کتنے سکمپی کپڑے پہنتی ہیں چھوٹوڑے کپڑے پہنتی ہیں ایکٹرزز ہوتی ہیں ان کو بھی کتنا ہرائیسمنٹ ہوتا ہوگا یا موریلی بھی ان کو کتنا فیل ہوتا ہوگا جب وہ کسی میل سے اپنا باڈی میکاپ یا ٹاٹوئنگ کراتی ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایک راحت ملی ہوگی ان کو کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے ہمیں ہمارے جیسا کوئی ملائک جو کام کر سکتا ہے یہ پابندی 69 سال سے جاری تھی فلم سازی کے عمل سے وابستہ یونینز اتنی مضبوط ہیں کہ بڑے ڈائریکٹرز اور فلم ساز بھی اس روایت کو بدلنے میں ناکام رہے فلم سازی میں ذرا سی رکاوٹ آ جائے تو کرونوں کا نفسان ہو سکتا ہے لیکن عطالت کے فیصلے کے باوجود تبدیلی کا عمل آسان نہیں ہوگا اب لڑکیاں کھل کے ایک جواب دینے کے لائے ہو سکتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا سپورٹ ہے مجھ جیسے اور بہت سائی پڑھ لکھے ہیں ان کو سمجھ میں آگیا کہ آرڈر پاس ہو گیا ہے وہ فائٹ ضرور کریں گے وہ واپس یونین والے جب ان کو تنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ذاتیوں کو سہیں گی ہو سکتا ہے کہ خواتین کو اب بھی ایک اندیکھی دیوار کا سامنا رہے لیکن اس امتیازی دیوار کی بنیاد ابھیل چکی ہے سوہیل حلیم بی بی سی دلی اگر آپ یہ ریپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈاٹ کام فاروڈ سلاش بی بی سی اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل ناظرین میں روز بھروز مقبول ہوتا جا رہا ہے آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیروین کا اہم موضوع تھا امریکہ میں میٹ ٹرم انتخابات میٹ ٹرم انتخابات میں شکست کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے کانگریس میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت دی ہے گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں حسب اختلاف کی جماعت رپبلکن پارٹی نے سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ ایوان نمائندگان میں اسے پہلے ہی اکثریت حاصل تھی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہنڈل ایڈ بی بی سی اردو کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل کا سیر بین شفی نقی جامعی پیش کریں گے تب تک تازہ ترین خبروں تفسروں تدسیوں تصویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناس کی کوب اجازتی چھے